تم چندن ہم ارنڈ باپرے سانگ تمہارے باسا نیچ روکھتے اوچ پہے ہیں گند سگند نواسا ستگرو دہا جی مہاراج کہیں دے نے کہے اکال پرخ ویہ گروہ نیچ روکھتے اوچ پہے ہیں گند سگند نواسا اسی نیمے رکھ ہو کے بھی تیرے نال لاکھے اچھے ہو گئے لیکن گروہانی کہیں یہ جتھے ایک او نام بکھانی ہے جتھے اکرابدی گل ہوئے اوٹھے تو اپنی گل کردے نے جان جڑے انہوں نے پچھے ہو چکے ہوں دیا بڑے مہاراج آئے کہیں دے ہوں دے سی کے اوڈ دو پہل نالے مہاراج آئے کہیں دے ہوں دے سی کے مطلب رب نال نہیں جوڑ رہے وہ انہوں نے نالی جوڑ رہے نے دینیاں دے نالی ستگرو دہا جی کی کہیں دے نے مادوں ساتھ سانگت سارن توماری تیری شرن دے وچے آ جانا ہی میرے لئی ساتھ سانگ ہے ساڑھے لئی ساتھ سانگ کیا جتھے رب دی گل لئی ری جتھے آپ نے گلاں بناؤں دے نے لوگ کی وہ ساتھ سانگ نہیں ہے وہ اپنے نا جوڑن دے ترکیب ہے آپ نے اپنا گلاں بناؤں دے ایک طریقہ ایک ٹانگ ہے مادوں ساتھ سانگت سارن توماری تینوں مان لینہ تیری شرن دے وچے آن تو وڈی کو ساتھ سانگت نہیں ہے اکے نام دے گل گرو گران صاحب تو بنا کہتے ہو رہو ہی نہیں رہی بار بار ایک شابد شابد ہے جلو گرو گران صاحب ہر ایک شابد نام دی گل کرتا ایکو نام بخان دے دہ ہی چرچہ کرتا او دہ ہی بخیان کرتا ہوں خورتا ہوں کسے دی گل نہیں کرتا کہے دی کوئی ساکھے نہیں سناؤں دا کوئی کسے دی جیبنی نہیں سناؤں دا سری گرو گران صاحب واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی پتے ستکار جو گرو روب ساتھ سانگ جی ہو جی میں کہ آپ جنہوں پتہ ہی ہے کہ گردوارہ سری گرو ربداس جمال پروانا چنڈی کا روڑ بکھے ست گرو ربداس جی مہراج جی دے چاری شابدان دی جو بچارہ دا سبالوں شروع کیتے گئی ہے تو پہلا آج دا جو شابد ہے او دا پاٹھ کریں گے اس تو بعد او دی بچار کریں گے ستنام سری واہ گرو آسا تم چندن ہم رینڈ باپرے سانگ تمہارے باسا نیچ روخ تے اوچ پی ہے دی بچار کریں گند سگند نیواسا مادو ست سانگت سرن تمہاری ہم اوگن تم اپکاری رہاوا تم مختول سپید سپیال ہم بپری جسکیرا ست سنگت مل رہیے مادو جیسے مدپ مکھیرا جاتی اچھا پاتی اچھا اچھا جنم ہمارا راجہ رام کی سیب نکینی تہرہ ودا سے چمارا جاتی اچھا پاتی اچھا اچھا جنم ہمارا راجہ رام کی سیب نکینی تہرہ ودا سے چمارا وہی گروہ جی کا خالصہ وہی گروہ جی کی فتح ستکار جو گروہ روبصہ سنگ جیو آپ جی نے آج دے شبدہ پات سربن کیتا ہے آؤ اپا ہون سارے راڑ ملکے ایدی ویچار کریے آسا تم چندن ہم رینڈ باپرے سانگ تمہارے باسا نیچ روخ تے اوچ پہے ہیں داندھ سگاندھ نیواسا اس شبدے بچ بھی ستگروز بدا ہجی مہارا ج اس اکال اپرخ وہی گروہ پر میشر دے سامنے کھڑ کے کیونکہ جنے بھی اپا پچھو سدان دے بچار کر دے آ رہے ہیں سارے سارے جڑی بچارا اکال پرخ وہی گروہ ربiska سبودن کر کے کر رہے نے ساتھ گروہ دا حجی جننے بھی بانی وہ بول رہے نے جو چارنا ہو رہا ہے بانی دا وہ اکال پرخ بہگرو پرمیشنم سبودن کر کے ہو رہا ہے وہ دے سن مکھ کھڑ کے بول رہے نے جو وہ بول رہے نے جو بانی انہوں نے آ رہی ہے سمجھنی اسی ہیں سن نو سمجھے اندے لئی وہ بانی دا اچارنا کر رہے نے وہ کہہ رہے نے تم چندن ہم رینڈبا پرے سنگ تمہارے باسا کہ ایک آل پرخ بہگرو پرمیشنر تو چندن دے رکھ برگا ہے کیونکہ رکھان دے بچوں ساوٹو بدیا جڑا رکھ گنے جاندہ جیدی لکڑی ساوٹو بدیا سگندی دن دیا جیدے بچوں ہر سمیں سگندی ہوں دی رہن دیا باشدان ہوں دی رہن دیا وہ چندن دا رکھ ہے وہ دی لکڑ بڑی قیمتی ہوں دی ہے تم چندن ہم رینڈبا پرے رب دے سم نے آپنے آپنوں ساتھ گروہ دا جی کی کہہ رہنے جان ساتھ گروہ دا جی کہہ رہنے جو ساڑے بلوں بول رہنے سنساری جیوان بلوں بول رہنے تم چندن ہم رینڈبا پرے سنگ تمہارے باسا رینڈبا دا دراکھتا اپنا دیکھیا ہوگا وہ عام طورتے روڑیاں دے گندیاں تھا ماہ تے اوکدہ ہے رینڈبا دا دراکھتا جانی اوہ دے بچوں بدبو ہوں دی رہنے دیا اوہ دے کوڑے تسی کھڑو جا کے اوہ دے بچوں مشک مار دا تی جدو اتسی چندن دے رکھ کوڑے جا کے کھڑ دیا تا اوہ دے بچوں خوشبو ہوں دییا باشنا ہوں دییا تو اس کر کے ستگرو روڑا جی مہارا جی نے آپ راب باندی کوشش نہیں کیتی ہے سارے شبدا دے بچ دیکھو ساری بانی ہی انہوں نے آپ پگوان باندی راب باندی کوشش نہیں نہیں کیتی ہے تم چند رہ مرینڈبا پرے سنگ تمہارے باسا نیچ روخ تے اوچ پہے ہیں گند سو گند نیواسا کے اسی رنڈزے درخت بر گیاں کیوں چونکہ تُو بلکل پاک ہیں صافت ہیں تیرے بچ کوئی اوگن نہیں ہے تی ساڑے بچ کون کوئی نہیں ہے اس کر کے جگہ جگہ تے جنہ مہا پرشان دیبانی شری گروہ گران 사یب دے بچ درج ہے انہوں نے آپ نے آپ نیمہ ہی رکھیا ہے اوگنہارہ ہی کہا ہے اوگنہارے کی بینطی سنو گریب نواز اسی طرح نیچ کیا اپنے آپنوں داس کیا ہے وہ شبدان دے راہی اپنے آپنوں سبودن کیتا ہے جیڑے بلکل ہی نیمی پزر دینے کیوں؟ کیونکہ انہاں دا مقصد اپنے آپ نال جوڑنا نیسی جنہاں مہا پرشان دی بانید سری گرو گران صاحب دے وچ درج ہے انہاں دا مقصد مقصد لوکا نو اپنے نال جوڑن دا نہیں سی اپنے پوجا کرون دا نہیں سی انہاں دا اکو اک مقصد سی اک دے نال جوڑنا کیونکہ بانی اک تو شروع ہون دی ہے او جو ایک ہے ایک اونکار جو ہے جو اکالپرک بہگرو پرمیش رب ہے سارے سنسار دے جیوان نو او دے نال جوڑن دا مقصد سی انہاں مہا پرشان دا ایسے کر کے ہی اس شبدے بچ بھی ساتھ گرو روضاہ جی مہاراج کہیں دے نے تم چندن ہم رینڈ باپرے پی تیرے ورگا کوئی نہیں ہے تیرے ورگا کٹیا کوئی نہیں تیرے ورگا اچھا کوئی نہیں ہے سنگ تمہارے واسسا ساڑی ایک چنگی قسمت ہے اسی پاگا والے ہیں کہ اسی رینڈ دے بھوٹے ہو کے بھی تیرے کول ہو گئے ہوئے ہیں کیوں کہ آج جڑا ساڑا شریر ہے اے دے بچے اسی بھی بیٹھے ہیں تو رب بھی بیٹھا جڑا ساڑا شریر ہے اے دے اندر رب بھی آ کیونکہ او دی طاقت دے صدقہ او جڑی نرجی جہاں شکتی ساڑے اندر ہے او دے کار نے اسی بول دیاں چل دیاں سن دیاں ترے بھر دیاں کامکار کر دیاں وہ شریر دے بچے وہ تتو روپ دے بچے بیٹھا ہے وہ اندرہ ہی بیٹھا ہے کٹ کٹ رہو سمائی رہ تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا تیرے یار میرے بچے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پیدنی ہے دوری نہیں ہے اسی تیرے کوڑیاں تو ساڑے کوڑاں تو ایتھے بھی ساتھگروب داہ جی کہنے دے نیک پر تو جڑا ہے وہ چندن دے روکھ بارگا ہاں کیونکہ ساڑھا جڑے اسی جس روپ بچے بیٹھے ہیں تیرے کوڑے مان روپ دے بچے مان دے بچے ساڑھا باسا ہے وہ اندرہ دے روکھ بارگا کیونکہ ایدے بچے کئی یوگرن ہیں تو اس کر کے ساتھگروب داہ جی مہاراج کہنے دے نیک تم چندن ہمارند باپرے سنگ تمہارے باسا نیچ روکھ تے اوچ پہے ہیں گند سو گند نواثا تیرے تیری سنگت کر کے تیرے نال لگ کے اسی بھی اچھے ہو گئے کیونکہ نیچوں اوچ کرے میرا گوبند کاہو تے نہ ڈرے ساتھگروب داہ جی مہاراج جی نے ایسے کر کے کہا کہ جے کر سنوں کوئی اچھا کر سکتا ہے نیویا تو جے سنوں اچھا کوئی کر سکتا ہے کیول تے کیول رب ہے گوبند رب نے کہا گیا ہے نیچوں اوچ کرے میرا گوبند کاہو تے نہ ڈرے پھر جدوں نے اچھا کرنا کہہ تو ڈرنہ نہیں ہے گا انہوں کہہ دا پاؤ نہیں ہے گا کہہ دا پاؤ ڈرنہ نہیں ہے تو اس کر کے ساتھگروب داہ جی مہاراج جی نے اچھے ہون دی سانوں کی بھی دی دسی ہے جیڑا سانوں نیوے سٹھ دیتا چوتھے پاڑے دے پیچھ سٹھ دیتا وہ دے اتھوں اٹھ کے دوجیاں دے برابر اسی کیمیں ہو ساکتے ہیں ساتھگروب داہ جی مہاراج جی نے اے ہی دسی ہے کہ آج ایڈیاں ایڈر ایڈیاں تُسی پوجہ کردے پھردے ہو لوگوں نے دردر جا کے متھے ٹیک دے ہو انہوں نے سٹھ کے اکدے ہو جو ایک اکال پر ویہگرو جو نیویاں نو اچھا کر سکتا میرا گوبند نیچوں اوچ کرے میرا گوبند کاہو تے نہ ڈرے ہر سو ہیرہ چھاڑ کے کرے آن کی آس تے نہر دوجک جاہیں گے ست پاکھے روید آس ایک رب نو سٹھ کے جے کسے ہور پاسے تُلے پھریں گے وہ سنسار دے لوگوں وہ رب جیڑا کے تھوڑے کولے یا دور بھی نہیں ہے اینی نیڑے کا ہے روید آس ہاتھ پہ نیڑے سجے ہوئے سو ہوئی وہ تا تیرے ہتھا پہ رہاں تو وہی نیڑے ہیں تو انہوں کیوں نہیں ماندہ جیڑا تیرے بلکل ہی نیڑے ہیں جیڑا اینہ نیڑے ہیں کہ ہور کوئی چیز تیرے انہی نیڑے نہیں ہے وہ نو تو چھاڑ کے پھورے پاسے تُلے پھرنا اسی جدوں اپنے اندر لے پرمیشتر نو پول جانے ہاں پول کے جگہ جگہ تے جا کے متھے ٹیک دیاں جدوں اسی کروں ایک پیر پٹ دیاں او دو ہی رابطوں دور ہونا شروع ہو جانے ہاں اسے سمیں اسی رابطوں ٹوٹنا شروع ہو جانے ہاں تو اس کر کے ستگرو دہا جی مہاراج کہیں دے نے کہ ہے اکال پرخ ویہ گروہ نیچ روخ تے اوچ پہے ہیں گاندھ سگواندھ نوازہ اسی نیمے رکھ ہوکے بھی تیرے نارڈ آکے اوچے ہو گئے نیچ روخ تے اوچ پہے ہیں جیڑی ساڑھے بچوں اوگنا دی برگاندھ آ رہی سی وہ ہون سگندھی دے بچے بدل گی گاندھ سگواندھ نوازہ تے ہون ساڑھے سگندھی دے بچے واسہ ہو گیا ہے مادو سات سنگت سارن تمہاری ہم اوگن تم اپکاری رہاو سات سنگت کیا ایچھے تا سات گروہ بداہا جی مہاراج کہیں دے نے تیری شرن دے بچے آ جانا ہی میری سچی سنگت ہے میری سات سنگت اے ہی ہے کہ میں تیری شرن بچے آ گیا ہاں ہے اکال پرخ ویہ گروہ پرمیشر رب مادو سات سنگت سارن تمہاری میرے لئی سات سنگت کی ہے تیری شرن دے بچے آ جانا سات سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک او نام بخانی ہے اک او نام دی گل کتے ہوں دیا جنہ سامان تے جنہ دے رہاں تے جہاں اور جتھے تسی سات سنگتے جاننے ہو جنہ دے راب دی گل ہوں دیا کدے سوچیا جنہ دے نام دی گل ہوں دیا نا جنہ دے او دی گل ہوں دیا جڑا سات سنگت کر رہا اپنیوں پوجا کرونی چاہوں دا اپنی اپنا بڑی آئی اپنے نال جوڑ دا ہو راب نال نہیں جوڑ دا تے لیکن گروبانی کہنی ہے جتھے ایک او نام بخانی ہے جتھے راب دی گل ہوں دے او تھے تو اپنی گل کار دے نے جاں جڑے انہ دے پچھے ہو چکے ہوں دیا جی بڑے مہارا جائیں کہیں دے ہوں دے سی گے او دو پیل نالے مہارا جائیں کہیں دے ہوں دے سی گے مطلب راب نال نہیں جوڑ رہے او انہ دے نالی جوڑ رہے نے دینیاں دے نالی سات گرو رب داہ جی کی کہیں دے نے مادو ساتھ سانگت سارن تمہاری تیری شرن دے بیچے آج آنا ہی میرے لئی ساتھ سانگ ہے ساڑے لئی ساتھ سانگ کییا جتھے راب دی گل ہی ری جتھے آپ نے گلاں بڑھوں دے نے لوگ کی ساڑی ساتھ سانگ یہ ہے جی چلے بھی جائیے تُس ہی جاؤ جے تو ساتھ سانگ ہو کے ہاتھ دا او تھے باہر کھڑ کے پچھو بی بیاں جادہ جان دیاں انہوں نے پچھو بابے نے کی کہا اپنے پربچھنا دے بیچے جڑی ساتھ سانگت سارن کھڑتی آنا نے کی کہا بس پاہی ہوتاں اے کہیں دے سی امرد سکو تے نام جھپیا کرو جہاں جڑے دودھے نے دے رہے آلے او کہیں دے نام دان لیا کرو تے پھر نام دان لیا کرو ایچ دو بات دو ننو پتہ ہی نہیں ہوندہ تے بابے نے کی کثا کرتیا کی نہیں کوئی سنا دوے بی بابے نے کیلی کثا کرتیا تے کثا بھی وہ کی کار دے نے ساتھ گروہ گران صاحب دے شابد دی بچارتا کوئی کار دے نی ہو نام ننو آن دیا وہ کرے نی ساکھ دے وہ کی کار دے نے کوئی انہیں ساکھی شروع کر دے نیا بس ساکھی سنا کے لوکنو کارنو تور دے نیا پھر اپنے نہ جوڑ دے نیا جہاں اپنے جڑے پچھے دے رچ ہوئے ہوندے جو پھلانے مہارا جائیں کہیں دے سی ٹیم کے مہارا جائیں وہ ساتھ سانگ نہیں ہے وہ اپنے نہ جوڑن دے ترکیب ہے اپنے اپنا گولام بناونا دا ایک طریقہ ایک ٹانگ ہے پر ساتھ گروہ دا جی مہارا جی دا ساتھ سانگ کی ہے ایتھی اوچھ پاسٹ لیکھ دے رہے ہیں ما دو ساتھ سانگت سارن تمہاری تینوں من لینہ تیری شرن دے بیچہ آون تو وڈی کو ساتھ سانگت نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی جتھے ایکو نام بکھانے ہیں ایک نام دے گل گروہ گران صاحب تو بنا کتے ہو رہا ہوا ہی نہیں رہی بار بار ایک شابد شابد ہے جلو گروہ گران صاحب ہر ایک شابد نام دے گل کردہ ایک نام بکھانے دے ہی چارچہ کردہ او دے ہی بکھان کردہ پورتا ہوں کسے دی گل نہیں کردہ کہے دی کوئی ساکھے نہیں سنوڑ دا کوئی کسے دی جیوانی نہیں سنوڑ دا سری گروہ گران صاحب صرف نام دے گل کردہ جتھے ایک نام بکھانے جے ایک نام دے گل ہے تاں وہ گروہ گران صاحب دے بچ ہے تے ساتھ سانگت بھی اے ہی ہے اے ہی ساتھ سانگت ہے او دی بانی نو پڑھ کے او دے شابدہ نو بچار لانا تے انہاں بچوں نکلے ہوئے پا آبنوں اپنے مان ہردے دے پچٹکا لانا ایس تو بڑی آسا اور کوئی ساتھ سانگت نہیں ہے تو اسے کر کے ساتھ گروہ روضاہ جی کہیں دے نے کہ ماد ہو ساتھ سانگت سارنا تمہاری ہم اوگن تم اپکاری دیکھو کنے نمبر تا اینی کیا جے میں کریشن کہیں دے جدو کریشن گیتا تا پڑیش دیتا تو آرڈان نو کہیں دا بھئی آرڈان میں ہی پڑھا آنا تو میرے تے پروسہ راکھ جو میں کہہ رہے ہاں وہ ساتھ چا پر ایتھے کی کہہ رہے نہیں یہ کہیں دے نے ہم اوگن تم اپکاری اسی رب ورگے نہیں ہو سکتے کیونکہ رب دے بچے کوئی اوگن نہیں ہیں گا وہ گناہ نال پر پور ہے ماد ہو ساتھ سانگت سارنا تمہاری ہم اوگن تم اپکاری سادھے ورگا بے ایمان نہیں ہو سکتا تے تیرے ورگا اپکاری دیا وان نہیں ہو سکتا رہاو تم مکتول سپید سپیال ہم بپری جا سکیرا ساتھ سانگت مل رئی ایمان دو جیسے مد مکھیرا تیرا اور جڑا میرا سوان دا او کدہ دا ہونا چاہی دا تم مکتول سپید سپیال جی میں ریشم دا کیرا تم مکتول سپید سپیال ہم بپری جا سکیرا کیونکہ جڑا ریشم وہ بہت ملیم سب توں قیمتی جو تاگہ ہے جا کپڑا جڑا بندہ وہ ریشم دا بندہ اوہ انہا سونا ہوندہ ہے بدیا ہوندہ ہے ملہم ہوندہ ہے تم مکتول سپید سپیال ہم بپری جا سکیرا تیرا اور ساڑا اینہا فرق ہے اوہ تیار ہوندہ وہ ایک کیڑا ہوندہ ہے انہاں دیکھنوں جی نہیں کردہ تم مکتول سپید سپیل ہم بپری جا سکیرا تیرا اور ساڑا انہا فرق ہے اچھی تاہو اس ریشم دے کیڑے ورگیاں جیڑا اوہ اندر بیٹھا ہے تی جیدے آلے دوالے ایک بہت سندر سونا ریشم دا تاگہ لپٹیا ہوندہ ہے تیرے اور تیرے تیرے اور تیرے تیری اور ساڑی تاہی جی واسطہ ہے تم مکتول سپید سپیل ہم بپری جا سکیرا ست سنگت مل رئیے ما دو جیسے مدپ مکھیرا آج جیڑی ست سنگت دی ما دو ست سنگت سارن تماری دا جکر اگے پھر کر دینے کہ جیڑی ساڑی سنگت ہے تیرے نال جیڑی ساڑا سنگت ہے تیرا جوڑنا ہے وہ جیڑی ساڑی سچی سنگت ہے ست سنگت مل رئیے ما دو جیسے مدپ مکھیرا جی میں مدو مکھیاں دا اپنے شہد دے نال پیار ہوندہ وہ دے نالوں جڑ کے رہن دیا ہر سمیہ وہ دے آلے دوالے بیٹھیا رہن دیا ساڑا اور تیرا جیڑی سنگت ہے جیڑا ملاپ ہے وہ جو سچا ہے وہ اس طرح دا ہونا چاہیدہ ہے ست سنگت دی بالکل صحیح ست سنگت ہے کہ انہوں ریجیکٹ کرتا ہے جیڑی اسیں ٹرالیاں پر پر کے لے کے جانے ہیں تی اصلی ست سنگت بناتی رب دے نال ملے پر شابت دے رہی جیڑا ہونا ہے جیڑا بانی دے رہی ہونا ہے اصلی سنگت ست سنگت اے ہے اے نو ست سنگت کہا ست سنگت سارن تمہاری ست سنگت مل رئیے ما دو جیسے مدپ مکھیرا تی اخیر دے بچ ست گروہ جی مہاراج کہن دے ہنم جاتی اوچھا پاتی اوچھا اوچھا جنم ہمارا راجہ رام کی سیو نکینی قیر ودا سچمارا آ 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 راجہ رام کی سیو نا کینی میں بھی یہ تھوڑھوڑ چی جن پوجیا ہوں دا منیا ہوں دا جی تینوں نا منیا ہوں دا راجہ رام کی سیو نا کینی میں ربدا سے گل کہہ سکتا ہاں کہ میری بھی جات نیمی ہی منی جانی سی جاتی اوچھا پاتی اوچھا اوچھا جنم ہمارا راجہ رام کی سیو نا کینی کہہ ربدا سے چمارا کیوں میں اچھا کے میں ہو گیا میں تینوں تے آ کے کالپرخ ویہگرو ہے ربا ہے پرمیشر تینوں تے آ کے میری بھی عواستہ وہ بن گئی ہے کہ جاکے کٹمب کے لوگ سب ٹورٹ وانتا پھرے نتے بانار سی آس پاسا اب بپر پردان تے کرے دناؤت تیرے نام سرنائے ربدا سے دا سا میں تیری سرن دے بچ آ گیاں تیرے نام دے نال جوڑ گیاں ہون او جڑے بڑے بڑے پندت پروہوت سی گے وہ بپر پردان تیرے نام دے جوڑن کر کے ہون میرے آ کے دنڈاؤت کر رہے ہیں میرے اگگے لامے پیپے متھے ٹیک رہے ہیں او دا کارن کی کہ میں تیرے نال جوڑ گیاں راجہ رام کی جے میں نہ تیرے نال جوڑے ہوندہ تا لوکانے میں نو بھی نیمائی کھنا سی جات میری جات نیمیوں رہ جانی سی جاتی اوچھا پاتی اوچھا اوچھا جانم ہمارا میرا بھی جڑا جیوان سی اے ایجدادہ نکمہ ہی نکل جانا سی تے میں نیمی جاتی بچی فسیاں رہ جانا سی جے میں اوچھا اوٹھے ہیں جہاں بڑے بڑے راجے مہاراجے راجے رانیاں جہاں پندت پروہت میرے اگے متھے ٹیک دینے ایدہ کارن ہے کہ میں اسے کالپرخ بہگرو پرمیشر تیرے نال جوڑے ہاں تیرے نال جوڑنہ کر کے ہی میں اچھا ہوئے ہاں اے جڑی میری بڑی آئی ہے تیرے نال جوڑ کر کے ہوئی ہے نا کہ ادھر ادھر جڑے میرے سماجے لوک متھے ٹیک دینے انہا ورگی غلامی میں نہیں کیتی تیرے نال جوڑنہ کر کے میں بھی اچھ جوڑنی سی میرا آونا بھی سنسار دے ہوتے بے ارث رہ جانا سی تو ایدھن یہ بچارہ سانو ساتھ گروہ بڑا جی سمجھا رہے ہیں شب دی بچار کر دیاں کس ایک پرکار دی پل چک ہوئی ہوئے مافی چندہ راجے لینہ ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح